السلام علیکم میں ہوں شف ابزل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہم بنائیں گے ایک بہت زبردست قسم کی ٹوفی وہ بھی لو کوسٹ کے اندر آپ اپنے گھر سے کوئی بھی چھوٹا سا کام کرنے کے خواہش مند ہو تو آج کی ریسپی آپ کے بہت کام آئے گی آپ اسی طرح سے ٹوفیاں بنائیں اور اس کو مارکٹ میں سیل آؤٹ کریں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کی شیلف لائف کے بارے میں بتاؤں گا اور بہت ہی کم خرچے کے اندر آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اور پلس دوستو آپ اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی چیزیں بنا کے دے سکتے ہیں اس کو بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست قسم کی آج کی ویڈیو ہے تو بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اس زبردست سی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب سے پہلے کڑائی کے اندر دو سو گرام شگر ہے میرے پاس اور یہ تقریباً ایک کپ ہے جو میجرمنٹ والا کپ ہے وہ میں نے لیا ہے تو کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف اس شگر کو میلڈ کرنا ہے اور وہ بھی میڈیم سی آنچ کے اوپر چار سے پانچ منٹ کے اندر شگر میلڈ ہو جائے گی اور دوستو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے کم خرچے کے اندر آپ ایک زبردست قسم کی ٹوفی اپنے گھر میں بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں تو آنچ میں نے تھوڑا سی میڈیم ہی کیوئی ہے بس کی اور چمچ آپ نے اس کے اندر چلاتے رہنا ہے ورنہ جو شگر ہے یہ جل جائے گی اور یہ کل ملا کے یہ ریسپی تقریباً دس منٹ کے اندر اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو بہت ہی آسان سا فارمولاج آپ کو بتانے لگا ہوں تو ویڈیو کو دوستو آپ نے بینہ اس کی دیکھنا ہے کیونکہ کچھ ریسپی اس کے دوستو ٹپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ سے وہ مس ہو جاتے ہیں اور جب آپ ریسپی ٹرائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو پرابلمز آتی ہیں تو گزارش آپ سے یہی کروں گا کوئی بھی ویڈیو ہو اس کو بینہ اسکپ کیے دیکھا کریں تو دیکھیں دو سے تین منٹ کے اندر اندر جو ہماری شگر تھی وہ تقریباً حل ہو چکی ہے مگر دوستو اس کو ہم نے اور اس کو میڈل کرنا ہے یہ جو کرسٹل آپ کو نظر آ رہے تھے یہ سب کے سب اس میں سے ختم ہو چکے ہیں اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا براؤن ہو چکا ہے تو اسی سٹیج پر میں نے فلیم کو بالکل زیرو پہ کر دیا ہے اور ویپنگ کریم جو کہ کیک بنانے والی کریم ہے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ اس کی جگہ پہ جو بلائی کریم ملتی ہے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کریم کو دوستو آپ کپ کے حساب سے اس کی میجرمنٹ کریں گے تو یہ آدھا کپ ہے گرام میں اس کو دیکھیں گے تو یہ سو گرام ہے تو دیکھیں جب آپ نے اس کے اندر کریم ایڈ کرنی ہے تو اس وقت آپ کو جو فلیم ہے وہ بالکل ہلکا ہونا چاہیے دم پر جب تک کریم ساری کی ساری آپ اس کے اندر ڈال نہ دیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے کریم اس کے اندر مکس کرنی ہے اور پیالی کو اچھی طرح صاف کر لیں اور کریم اس میں ڈالنے کے بعد بھی تقریباً ایک سے دو منٹ آپ نے ہلکی آنچ رکھنی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی اس کے اندر اوبال آئے گا تو میں دوستو اس میں مکھن کا استعمال کر رہا ہوں تقریباً تین چمچ آپ کے پاس مکھن نہ ہو تو آپ اس کے اندر دیسی گھی یا بناسپتی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو مکھن ایڈ کرنے کے بعد تین سے چار منٹ اس کو اور پکائیں گے اور جب یہ تیار ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی کپ میں کسی بھی چیز میں پانی لے لیں اور پانی میں ڈال کے اس کو اس طریقے سے چیک کریں دیکھیں یہ کڑک نہیں ہونی چاہیے ویسے تھوڑی سی جان میں ہو تو بس اسی سٹیج پر آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے اور ڈائریکٹ ایک سانچے کے اندر نیچے آپ نے پیپر لازمی لگانا ہے اس میں اس کو نکال دیں اور تقریباً سیٹ ہونے کے لیے دوستو اس کو ایک سے دو گھنٹے میں انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کے پیسز بنا کر آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی ہم اس کو رکھنے لگے ہیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے پھر جیسے یہ سیٹ ہوگی اس کے جو پیسز ہیں وہ کٹنگ کر کے آپ کو میں دکھاؤں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک سے دو گھنٹے کے بعد چلیں دوستو ٹوفی ہماری سیٹ ہو چکی ہے دیکھیں کتنی زبردست سیٹ ہوئی ہے اور چاہے آپ اس کو ایسے پلٹ کے کٹنگ کر لیں سیدھا کر کے کٹنگ کر لیں تو نائف آپ کی تھوڑی سی تیز ہونی چاہیے اور آپ اس کو کس طریقے سے پیک کر سکتے ہیں تو یہ بھی ابھی آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا اور پیک کر کے آپ اس کو مارکٹ میں بھی سیل آؤڈ کر سکتے ہیں اور پیک کر کے اپنے گھر میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں تو دوستو آپ نے اس کو جب سیف کر کے رکھنا ہے تو اس کو پیک کر کے رکھنا ہے ایسے نہیں رکھنا اور اس کو بلکل آسان طریقے کے ساتھ کیسے آپ پیک کر سکتے ہیں یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ایک دفعہ اس کی کٹنگ کر لیں تو دیکھیں کٹنگ میں نے کر لی ہے اور اب اس کو تھوڑا سا الگ الگ کرتے ہیں تمام پیسز کو تاکہ یہ دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ نہ جائیں تو اس میں مکھن ایڈ کرنے کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے دوستو تو دیکھیں اس کی سب کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اور اب اس کو بہت سمپل سے طریقے سے کرتے ہیں پیک تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کوئی سبھی آپ بٹر پیپر لے لیں یا دودھ والی جو تھیلیاں ہوتی ہیں دوستو ان کو کٹنگ کر کے اس میں بھی آپ اس کو پیک کر سکتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں پیک کریں ان کو رکھیں سیف کر کے مارکٹ میں سیل آؤٹ کریں اور دوسرا دوستو اس کی شیل فلائف کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس کو بنا کر کم سے کم دو مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں مارکٹ میں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا اسی طرح کی ٹوفیوں کی جیلیوں کی اور آپ کو ریسپیس چاہیے ہوں تو اس ویڈیو کی نیچے اپنی اپنی پسند کے حساب سے کمنٹس کیجئے گا پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح کی اور بھی کافی ساری ویڈیو تو انشاءاللہ شیئر کروں گا تو آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ